السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے اندر میں کرنٹ الیکٹری سٹی کے موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا یو ای ٹی ای کے ٹیسٹ میں جو بہت زیادہ آئے ہیں اور نسٹ این ای ٹی کے اندر اور یہ لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ اس طرح سے ایم سی کیوز میں نے پاس پیپر کے ارینج کی ہیں کہ آپ لوگوں کا پورا چپٹر اس میں کور ہو جائے گا اگر آپ لوگ اس چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو بھی ایڈوکیشنل لیٹس اپ ڈیٹس ہوں گی یا یونیورسٹیز کے ریلیٹڈ کمپیٹیٹیو اگزیمز کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ریلیونٹ کانٹینٹ اس چینل کے ثرو پروائیڈ کیا جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے پہلا ایم سی کیوز جو کہ بہت زیادہ یو ای ٹی ای کیٹ میں بھی آیا ہے کہ ایک ہیٹر کی کوائل ہے اس کے دو ایکول پارٹس میں ہم نے اس کو کٹ کر دیا ہے اس کی لینڈ جتنی بھی تھی ہم نے اس کے دو ایکول پارٹس کر دی ہیں پھر اس میں سے ایک پارٹ ہم نے یوز کیا ہے ہیٹر کے اندر تو وہ جو ہاف کوائل اب ہو چکی ہے وہ جو ہیٹ پروڈیوس کر رہی ہے وہ اریجنل کوائل کا کتنا ہوگی تو یہ ہمارے پاس آپشن ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ہیٹ کا بسیکل یہ ایک فارمولا ہوتا ہے آئی سکیئر آر ٹی اور ریزسٹنس ہمیں پتہ ہے لینڈ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے جب ہم نے اس ہیٹر کی کوائل کو ہاف کیا تو اس کی لینڈ ہاف ہو گئی لینڈ ہاف ہونے کی وجہ سے ریزسٹنس ہاف ہو جائے گی اور جب ریزسٹنس ہاف ہو گی تو ڈیفینٹلی کرنٹ ڈبل ہو جائے گا اب اگر میں یہ ٹو کا سکیئر کرتا ہوں تو فور ٹو سے کٹ کے تو اس کے جو ہیٹ وہ ہاف کوائل جنریٹ کرے گی وہ ڈبل ہو گی اس فول کوائل کا تو بیسیکلی ہمارے پاس ٹو ریشو ون بنے گا کیونکہ جب کوائل کی لینڈ ہاف ہوئی ہے تو ریزسٹنس ہاف ہو گی اور اس وجہ سے کرنٹ ڈبل ہو گیا تو اسی کو میں نے یوز کرتے ہو یہاں سے ہاف کوائل کی ہیٹ نکال لی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کوئسٹن کے اوپر جو کہ بہت زیادہ یو ای ٹی ای کیٹ اور نسٹ کے اندر ریپیٹ ہوتا رہا ہے کہ ایک ٹوینٹی اوہم کا ریزسٹنس ہے وہ فائیو منٹس کی اندر ایک گیون اماؤنٹ آف وارٹر کو بائل کر دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ کتنی ہمیں ریزسٹنس چاہیے بائل کرنے کے لیے سیم اماؤنٹ آف وارٹر کو ون منٹ کی اندر سیم سورس کو یوز کرتے ہوئے تو اگین اب دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ہیٹ کا ہمارے پاس ریلیشن ہوتا ہے آئی سکیئر آر ٹی ویری امپورٹنڈ اب آئی کو ریپلیس کر دیں وی بائی آر سے تو اگر ہم اس کو سمپلی فائیڈ کریں گے تو یہ وی سکیئر بائی آر بنے گا ایک آر آر سے کٹ جائے گا بسیکلی یہ آر سکیئر آر سے کٹے گا تو ہمارے پاس وی سکیئر بائی آر انٹو ٹی یہ ریلیشن رہ جائے گا اب اسی طرح ہمارے پاس جو پہلی ریزسٹنس ہے اس کے لیے دیفنیٹلی وہ ہیٹ ایچ ون پروڈیوس کرے گی اس کے ریزسٹنس آر ون ہوگی اور چونکہ ٹائم بھی ڈیفرنٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی ٹی ون لگے گا سورس سیم ہے تو ہم وولٹیج کو ساتھ نہیں وی ون وی ٹو لکھائیں گے اور اسی طرح ہمارے پاس جو دوسری ریزسٹنس ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ کنڈیشنز ہوں گی اب سیم اماؤنٹ آف وٹر کو ہم نے ہیٹ کرنا ہے تو ہیٹ بسیکلی ان کو ایکول پروائیڈ کرنی ہوگی تو یہ ہم ان کو ایکوئیٹ کریں گے اس کو سمپلی فائیڈ کریں گے تو اب ہمارے پاس ٹائم اور ریزسٹنس کی فارم میں یہ ایک سمپلی فائیڈ وریعہ نہ آ گیا تو یہاں آپ سمپل لوگ ویلیوز پٹ کریں اور ہمیں آر ون ریزسٹنس چاہیے اس کو آپ لوگ بسیکلی ہمیں آر ٹو ریزسٹنس چاہیے آر ون تو گیون ہے آپ لوگ آر ٹو کو سیپرٹ کر کے اس کے اندر ویلیوز پلاگ ان کریں تو فور اہم کا ریزسٹنس آپ کو چاہیے سیم اماؤنٹ آف وٹر کو ون منٹ کے اندر بوائل کرنے کے لیے تو یہ ساری کلکولیشنز جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی یہ اس کو ایک دفعہ آپ اگین دیکھیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فرمولہ ہے ایچ ایکول ٹو آئی سکیئر آر ٹی پاس پیپر میں کافی دفعہ اس میں سے اس طرح کے قویسٹنز ریپیٹ ہوتے رہے ہیں تو اس کا ہمارے پاس فور اہم اپشن ہوگا نیکسٹ کوئسٹن کی ہم بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ برڈز جو ہیں یہ اوور ہیڈ ہائی وولٹی ٹرانسمیشن لائن پہ اگر بیٹھے ہوں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو وہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ کرنٹ تب ہی فلو کرتا ہے جب پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا پوٹینشل کا ڈیفرنس ہوگا دو اینڈز کے درمیان تو اب وہ ہمارے پاس یہ آپ لوگوں نے ایک فیکٹ یاد رکھنا ہے کہ وہ جو برڈ ہے بسیکلی وہ کسی اور ایسی بوڈی کو ٹچ نہیں کر رہا جس کا پوٹینشل لو ہو لائک ارد تو اس وجہ سے اس میں سے کرنٹ فلو نہیں کرے گا تو اگر وہ کسی ایسی بوڈی کو ٹچ کرتا ہے کہ جس کا پوٹینشل لو ہے تو پھر اس میں سے کرنٹ فلو کر جائے گا اور وہ جل جائے گا تو اس کا ہمارے پاس یہ ڈیلٹا آپشن ہے نیکس قویسٹن کی ہم بات کرتے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک وائر ہے اس کا یونیفورم ایری اف کروس ایکشن اے ہے اس کی لیندھ کیپٹل ایل ریزسٹنس آر اگر ہم اس کے دو پارٹ کر دیتے ہیں تو ریزسٹیوٹی ہر پارٹ کی کتنی ہوگی یاد رکھیں ریزسٹیوٹی مٹیریل پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ بے شک اس کے دو پارٹ کریں تین کریں تو ریزسٹیوٹی اس کی سیم رہے گی تو اس کا ہمارے پاس ریمین سیم اس کے بعد نیکس قویسٹن کی بات کرتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ اٹ ورٹ ٹمپریچر ووڈ دا ریزسٹنس آف آ کاؤپر کنڈکٹر بھی ڈبل اٹس ویلیو اٹس زیرو ڈگری سینٹی گریٹ زیرو ڈگری سینٹی گریٹ پر جو بھی ریزسٹنس ہے اس کا ڈبل کس ٹمپریچر پر ہوگی تو آپ لوگوں کو اس نے ٹمپریچر کوفیشنٹ بھی بتا دی ہے اب ہم کیا کم کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ٹمپریچر کوفیشنٹ کا یہ والا فارمولہ ہے اب بسیکلی آر ٹی وہ کہہ رہا ہے کہ ڈبل ہے زیرو ڈگری سینٹی گریٹ پر جو بھی ریزسٹنس ہے تو یہ کنڈیشن ہم یوز کریں گے آر ٹی ایکول ٹو آر نوٹ آر نوٹ ہے ریزسٹنس ایٹ زیرو ڈگری سینٹی گریٹ آر ٹی کے جگہ اس کی ویلیو پلاگ ان کریں گے اور اس کو تھوڑا سا سمپلی فائیڈ کریں گے ٹو آر نوٹ میں سے مائنس آر نوٹ کریں گے تو آر نوٹ آ جائے گے یہ کٹ جائیں گے وان اوور ٹی بیسیکلی ہمارے پاس بجے گا اور ٹمپریچر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وان اوور ایلفہ ایلفہ کی ویلیوز گیون ہیں فور انٹو ٹین کی پار مائنس ثری وان بائی فور پوائنٹ ٹو فائیو ہو جاتا ہے ٹین کی پار مائنس ثری نومیریٹر میں جا کے ٹین کی پار ثری ہو جائے گا اور جب یہ اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو ٹو ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کی ریزیسٹنس ڈبل ہو جائے گی جو بھی ریزیسٹنس ہے زیرو ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو یہ اس کا آلفہ آپشن ہے نیکسٹ کوئسٹن کی ہم بات کرتے ہیں سلوپ آف ڈی فالونگ گراف اب ہمیں پتا ہے کہ سلوپ بسیکلی ورٹیکل جو بھی آپ لوگوں کو کرنٹ گیون ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں ہوریزونٹل سے جو کہ وولٹیج ہے تو آئی بائی وی جب ہم کریں گے تو ہمیں پتا ہے وی بائی آئی اہمزلا کے تحر ریزیسٹنس ہوتا ہے تو آئی بائی وی اس گراف کی سلوپ ہے ورٹیکل ڈیسٹنس کو ہوریزونٹل پہ ڈیوائیڈ کریں ورٹیکل میں آئی تھا ہوریزونٹل پہ وولٹیج تھا تو آئی بائی وی ہمارے پاس ونوور آر ہوگا جو کہ کنڈکٹنس ہے ریزیسٹنس کا ریسی پروکل کنڈکٹنس ہوتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سے وہ آئی اور وی اس گراف کی سلوپ پوچھے گا تو وہ کنڈکٹنس ہوگی تو بچے جلدی میں اس کو ریزیسٹنس ٹک کر دیتے ہیں یہ ویری امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کافی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں یہ سارے میں آپ لوگوں کے ساتھ پاس پیپر کے اریجنل ایم سی کیوز ڈسکس کر رہا ہوں جو کہ یو ای ٹی ای کٹ میں بہت زیادہ آتے رہے ہیں اور نسٹ اینی ٹی میں نیکسٹ کوئسٹن میں وہ کہتا ہے کہ فار این اہمی کنڈکٹر ڈبلنگ دا وولٹیج اگر آپ وولٹیج ڈبل کر دیں ویداوٹ چینجنگ ریزیسٹنس یعنی ریزیسٹنس کونسٹنٹ ہے تو کرنٹ کیا ہوگا بسیکلی اس نے یہ اہمز لاک کی دیفینیشن آپ سے پوچھئے تو میں پتا ہے کہ وولٹیج اور کرنٹ کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے اگر وولٹیج ڈبل ہوگا تو کرنٹ بھی ڈبل ہو جائے گا نیکسٹ کوئسٹن میں وہ کہتا ہے کہ ایک سیل ہے اس کی ای 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 اس نے بتا دی ہے اور سریز میں کنیکٹیڈ ہے یہ اس کے ہمارے ساتھ ٹو، ٹری اور فائیو اہمز کے ریزیسٹنس ہیں پوٹینشل ڈیفرنس ٹری اہم کی ریزیسٹنس کے اکراؤس وہ پوچھ رہے یاد رکھیں جب ریزیسٹنس سریز میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں تو ان کی اکراؤس وولٹیج ڈیوائیڈ ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک شورٹ ٹرک بتا رہا ہوں یہ ہمارے پاس پہلی ریزیسٹنس ہے یہ دوسری یہ تیسری جس ریزیسٹنس کے اکراؤس بھی وہ وولٹیج ڈروپ پوچھے گا آپ نے وہ ریزیسٹنس اوپر رکھنی ہے جیسے کہ اب یہ تھری اہم ریزیسٹنس دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے تو یہ آر ٹو اس کی ریزیسٹنس اوپر رکھیں ڈیوائیڈ کر دیں ٹوٹل ریزیسٹنس سے ملٹی پلائے کر دیں جتنے وولٹ کی بیٹری لگی ہوئی ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس آ جائے گا وہ وولٹیج ڈروپ اکراؤس ڈیٹ ریزیسٹنس تو میں اس کے اندر ویلیوز پلگ ان کرتا ہوں ٹوٹل ریزیسٹنس جو کہ یہ تینوں سریز میں لگے ہوئے تھے سریز میں سمپل ایڈ کر دیں تو یہ ٹین اوہم ہمارے پاس ٹوٹل ریزیسٹنس آ جائے گی اب میں ویلیوز پلگ ان کرتا ہوں آر ٹو تھری اوہم تھا ٹوٹل ریزیسٹنس ٹین اوہم ہے اور بیٹری ٹو وولٹ کی اس کو سمپلی فائی کروں گا تھری بائی فائیو اور جب میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا تو میرے پاس پوائنٹ سکس وولٹ آنسر آئے گا نیکس قویسٹن میں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر این ریزیسٹر ہیں ہر ایک کی ریزیسٹنس آر ہے اور ان کی ایکویلنس کیا ہوگی ان پیرلل این ان سریز اور اس کی ریشو ہم نے نکال نی یعنی اس نے پیرلل میں کہہ دی آر پی اور سریز کی اندر آر ایس تو ہم نے اس کی ریشو نکال نی ہے اب دیکھیں کہ جب این ریزیسٹر آر ریزیسٹنس کے یعنی ریزیسٹنس سب کی سیم ہے تعداد ان کی این ہے تو جب وہ پیرلل میں ہوں گے تو یہ طریقہ کار ہے آر بائی این شارٹری کی یاد رکھیں جب ریزیسٹنس سیم ہے این ان کی تعداد سے ڈیوائیڈ کر دیں ایک ریزیسٹنس کو اور سریز میں ہم کیسے نکالتے ہیں ایک ریزیسٹنس کو ان کی تعداد سے ملٹیپلائی کر دیں این آر تو یہ سریز میں جب ریزیسٹر لگے ہوں گے تو اس فارمولا سے ہم ان کی ایکویلنس نکالیں گے جب سیم ریزیسٹنس ہوگی سب کی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ این جو نومیریٹر والا یہ نیچے آکے سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو آر بائی این سکیر آر 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 سے کٹ جائے گا تو ون بائی این سکیر یہ ہمارے پاس بیٹا آپشن ہے نیکسٹ کوئسٹن میں اب آپ لوگ دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک وائر آر ہے اس کو کٹ کر دیا این ایکویل پارٹس میں اور پھر وہ جو این پارٹس تھے وہ ان کو کنیکٹ کر دیا پیرلل میں تو ایکویلنس ریزیسٹنس کتنی ہوگی تو اب دیکھیں جب ایک وائر کی ریزیسٹنس آر ہے جب آپ اس کے این ایکویل پارٹس کرو گے تو ہر پارٹ کی ریزیسٹنس آر بائی این ہو جائے گی ہمیں پتہ ہے ریزیسٹنس لیند کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے جب ہم نے این پارٹس کی ہے تو ان کی ہر پارٹ کی لیند ایل بائی این ہو جائے گی اور یہ میں نے آپ کو جیسے کہ فیکٹ بتایا ہے تو اسی طرح ہر ایک کی ریزیسٹنس آر بائی این ہوگی اب آر بائی این کے این ریزیسٹر ہیں جن کو ہم نے پیرلل میں کنیکٹ کی ہے تو اب ایکویلنس کا میں نے ابھی کیا فارمولا بتایا تھا کہ جب ہمارے پاس ریزیسٹر سیم ریزیسٹنس کے ہوں تو آر بائی این ہر ایک کی ریزیسٹنس تھی اور ان کی تعداد این تھی تو آر بائی این کو این سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آر بائی این سکیئر یہ ہمارے پاس ایکویلنس ہوگی جب بھی آپ کے پاس ریزیسٹنس سیم ہے تو ایک ریزیسٹنس کو تعداد سے ڈیوائیڈ کر دیں یہ بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کافی دفعہ ریپیٹ ہوئے اب الیون والے میں وہ کہتا ہے تھری ریزیسٹر ہیں ہر ایک کی ون اہم ریزیسٹنس ہے ان کو ہم نے پیرلل میں جوائن کیا پھر جو بھی ایکویلنس آئے کی اس طرح کی کمبینیشن تین کمبینیشن کو سریز میں لگا دیا تو ریزیلٹنٹ ریزیسٹنس کتنی ہوگی تو سب سے پہلے تو یہ پہلی لائن سالو کریں تین ریزیسٹنس ہیں ہر ایک کی ون اہم ریزیسٹنس ان کو پیرلل میں لگائیں اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے پیرلل نکالنے کے لیے آر بائی این ہر ایک کی ریزیسٹنس کتنی ہے ون اہم اور ان کی تعداد سے ڈیوائیڈ کریں تو ون بائی تھری یہ پیرلل کا شورٹ ٹرک میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ریزیسٹنس سیم ہو تعداد سے ڈیوائیڈ کر دیں ایک ریزیسٹنس کو پیرلل کے کیس میں اب یہ ون بائی تھری اہم کے تین ریزیسٹر آگے آگے ہم نے سریز میں لگانے ہیں وہ کہہ رہا سچ کمبینیشنز آر پوٹ ان سریز یعنی ون بائی تھری اہم کا ایک ریزیسٹر ون بائی تھری اہم کا دوسرا ون بائی تھری اہم کا تیسرا تو تین ریزیسٹر ون بائی تھری اہم کے جب ہم سریز میں لگائیں گے تو اب ہمیں پتہ ہے کہ سریز میں جب سیم ریزیسٹر سیم ریزیسٹنس کے ہوں گے ان کی تعداد سے ملٹیپلائی کریں گے تو تعداد ہمارے پاس تین ہے ہر ایک کی ریزیسٹنس ون بائی تھری یا تمہارے پاس آنسر آ جائے گا جو کہ سی اپشن ہے بہت زیادہ دفعہ یہ کویسٹن بھی ریپیٹ ہو گیا ہے اب یہ کویسٹن ہے وہ کہتا ہے کہ تھری ٹو اہم کے ریزسٹن ہے اور وہ ایک ٹرائی انگل بنا رہے ہیں تو دو کارنرز کے درمیان ٹرائی انگل کے دو کارنرز کے درمیان ریزسٹنس کتنی ہوگی اب آپ کو میں اس کا شارٹ ٹرک بتاتا ہوں جب بھی سیم ریزسٹنس کے تین ریزسٹنس ٹرائی انگل بنا رہے ہوں تو دو کارنر پوائنٹس کے درمیان ریزسٹنس یا کسی بھی دو کارنر پوائنٹس کے درمیان ریزسٹنس نکالنے کا شارٹ ٹرک یہ ہے ٹو بائی تھری کو ایک ریزسٹنس سے ملٹی پلائی کر دیں کیونکہ تینوں سیم ریزسٹنس کے ہیں تو اب ٹو بائی تھری اور ہمارے پاس ٹو اہم کے تینوں ریزسٹنس ہے اس سے ملٹی پلائی کریں گے تو 4x3 اوم ہمارے پاس انسر آئے گا یہ شارٹ ٹریک اس وقت اپلائی کرنا ہے جب سیم ریزیسٹر سیم ریزیسٹر ریزیسٹنس کے ریزیسٹر ہوں گے اور وہ ٹرائی انگل بنا رہے ہوں گے تو یہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا 2x3 into R کی ہے کب اپلائی ہوتا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا اس طرح کا کوئسٹن بڑا ریپیٹ ہوتا ہے تو میں نے ٹائم سیونگ کے لیے آپ کو اس کا شارٹ ٹریک بتا دیا ہے نیکسٹ کوئسٹن میں وہ کہہ رہا ہے کہ 5 ریزیسٹنس ہیں ان کو ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ڈیاگرام میں تو آپ نے ریزیسٹنس بتانی ہے A اور B پوائنٹس کے درمیان تو بہت آسان ہے ایک انڈ سے شروع ہو جائیں اب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جب دو ریزیسٹنس دونوں انڈ سے ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہوں گے تو وہ پیرلل میں ہوں گے اب یہ 1 اور 9 اہم کا ریزیسٹنس دیکھیں ادھر سے تو ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہے مگر ان کے دوسرے انڈ کے درمیان یہ 10 اہم کا ریزیسٹر آ گیا ہے تو اب ان کے دونوں انڈ ڈریکٹلی کنیکٹڈ نہیں مطلب یہ پیرلل نہیں ہے جب پیرلل نہیں ہے تو یہ سریز میں ہیں اب یہ 1 اہم اور 9 اہم کے یہ دو ریزسٹنس سریز میں لگے ہوئے ہیں ون کو نائن میں ایڈ کر دیں تو ٹین اہم تو ان دو کی جگہ پہ ایک ریزسٹر لگا دیں ٹین اہم کا اب ان دو کی جگہ پہ ایک ریزسٹر جب لگے گا ٹین اہم کا تو وہ اس کے ساتھ پیرلل ہو جائے گا کیونکہ ان کے دونوں انڈ ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ہوں گے تو جب دو ریزسٹر سیم ریزسٹنس کے پیرلل میں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے ایک ہی ریزسٹنس کو ان کی تداز سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ٹین کو دو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو فائیو اہم اس کی جگہ پہ فائیو اہم کا ایک ریزسٹر آئے گا جب میں ادھر فائیو اہم کا ایک ریزسٹر لگاؤں گا تو وہ اس فائیو اہم کے ساتھ سریز میں آ جائے گا کیونکہ ادھر سے تو ان کے دونوں انڈ دریکٹلی کنیکٹڈ ہوں گے مگر یہ دوسرے انڈ سے دریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہوں گے اندر ٹین اہم کا ریزسٹر آئے گا تو جب فائیو اور ٹین اہم ہمارے پاس جب یہ ہمارے پاس فائیو اور اس کا ایکویلنس بھی فائیو آیا تھا جب یہ دونوں سریز میں ہوں گے تو سمپل ایڈ کریں گے تو ٹین اہم اب یہ ادھر تک یہ سارے سالو ہو چکے ہیں اور ان کی ایکویلنس آئی ہے ٹین اہم اور وہ ٹین اہم اس ٹین اہم کے ساتھ پیرلل میں بنے گا کیونکہ دونوں انڈ ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہوں گے تو پیرلل کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ریزسٹنس کو تداد پر ڈیوائیڈ کریں تو فائیو اہم آپ کوشش کریں کہ اس قویسٹن کو خود کریں ایک اینڈ سے سٹارٹ کریں جو جو ریزسٹنس سالو ہوتی جا رہی ان کو ریموو کر کے ان کی جگہ ایک 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 ایکویلنس لگاتے جائیں تو آپ کو یہ بہت اگزیکٹلی آپ لوگوں کا یہ انسر آ جائے گا اب ہم نیکسٹ قویسٹن کی طرف موو کرتے ہیں اس کا الفا اپشن ہے اس میں وہ کہتا what will be the resistance of the resistor given in the figure یہ آپ لوگوں کو کاربن resistor given ہے اس کے کلر کورڈ ہوتے ہیں تو آپ نے اس کی ریزسٹنس بتانی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ٹیبل کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے بلیک کے لیے ویلیو زیرو ہوتی ہے براؤن کے لیے ون ہوتی اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کے کلر کے ثرو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس ییلو کلر ہے اس کے بعد وائلٹ اس کے بعد ریڈ اور انڈ پہ گولڈ اب آپ ییلو کی اگر ویلیو دیکھیں گے ٹیبل میں سے تو وہ آپ کو فور نظر آئے گی وائلٹ کی سیون ہے اور ریڈ کلر کی اگر آپ لوگ ویلیو دیکھیں گے تو وہ ٹو ہے تو تیسرے نمبر والا جو کلر ہوتا اتنی زیروز لگا دینی ہے اب ریڈ کلر کی ویلیو ٹو تھی تو ٹو زیرو لگا دیں اب گولڈ کے لیے اگر لاسٹ پہ گولڈ کا کلر ہوگا تو اس کے لیے پوسیبل ویرییشن جس کو ہم ٹولرنس کہتے ہیں وہ پلاس مائنس فائیو ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اچھا اب اگر میں اس کو دیکھوں تو میرے پاس جو ریزیسٹنس بن گئی ہے وہ فورٹی سیون ہنڈرڈ اہم پلاس مائنس فائیو کے ویرییشن کے ساتھ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کاربن ریزیسٹر کو چیک کرنے کا اسی طرح اس میں سے ایک اور یونیورسٹی کا پاس پیپر کا گویسٹن ڈسکس کرتے ہیں یہ ڈائیگرام ہے اور آپ لوگوں نے لور اور اپر اپروکسیمیٹ ویلیو بتانی ہے ریزیسٹنس کی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ان میں کلر دیکھوں گا تو پہلا ریڈ ہے میرے پاس دوسرا اورنج ہے پھر ییلو پھر سلور تو اب میں اگر ان کی ویلیوز پلاگ ان کروں گا اسی طرح ٹیبل میں سے دیکھ کہ ییلو کی جگہ اس کی فور ویلیو ہے تو میں فور زیرو لگا دوں گا تو اب بیسیکلی میرے پاس یہ ریزیسٹنس آئی ہے اور سات میں اس کے پلس مائنس ٹین پرسنٹ کا ویرییشن ہے سلور کے لیے پلس مائنس ٹین اور گولڈ کے لیے پلس مائنس فائیو پاسیبل ویرییشن ہوتا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹین پرسنٹ لوں گا اس ریزیسٹنس کی ویلیو کا تو وہ کیسے لیتے ہیں اس کو میں ملٹیپلائی کر دوں گا ٹین tamam hundred سے تو میرے پاس جو answer آئے گا جو کہ یہ آیا ہے اس کو میں اس ریزیسٹنس کی ویلیو کے اندر پلس بھی کر دوں گا اور مائنس بھی کر دوں گا تو جب میں یہ جو میرے پاس possible variation آیا ہے اس کو جب میں پلس کروں گا اور مائنس کروں گا تو میرے پاس کچھ یہ والی range بنے گی alpha option کی آپ ان دونوں کو پلس کر کے بھی چیک کر سکتے یا مائنس بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لور اور اپر اپروکسیمیٹ ویلی ہوتی ہے جب ہم ایڈ کریں گے تو وہ اپر اپروکسیمیٹ ویلی ہوگی اور جب ہم مائنس کریں گے تو وہ لور ہوگی اب تھرمیسٹر میں سے یہ کویسٹن کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ تھرمیسٹر کا یاد رکھیں تھرمیسٹر کے بیسیکلی ریزسٹنس کو انکریز کرنے سے ان کا تمپریچر ڈیکریز ہوتا ہے اور بہت زیادہ ڈیکریز ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی ایسی چیزیں جن کی ریزسٹنس انکریز کرنے سے تمپریچر ڈیکریز ہم کہتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ لارج نیگٹیو ٹمپریچر کوفیشنٹ ہے تو اس کا سی اپشن ہے یہی بیسیکلی ریزسٹر ہوتے ہیں اور یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ ایک پیس آف کاؤپر اور پیس آف جرمینیم جب ان کو کول کیا جاتا ہے روم ٹمپریچر سے سیمٹی سیون کیلون تک تو کیا ہوتا ہے یاد رکھیں کاؤپر کنڈکٹر ہے ٹمپریچر اور ریزسٹنس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے کنڈکٹر کے لیے جبکہ جرمینیم ہمارے پاس سیمی کنڈکٹر ہے اور ان میں ریزسٹنس اور ٹمپریچر کا انورس ریلیشن ہے اب چونکہ ٹمپریچر کم ہو رہا تھا ٹمپریچر کم ہونے سے کاؤپر کی ریزسٹنس ہمارے پاس کم ہو جائے گی اور جو جرمینیم ہے اس کی ریزسٹنس ہمارے پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انکریز ہو جائے گی تو یہ ڈیلٹا آپشن اس کا ہے یہ بڑا ایمپورٹن ایم سی کیوز ہے اس کو آپ نے دیکھ کے رکھنا ہے اس کے بعد ایٹین والے میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو الیکٹرک بلب ہیں فورٹی وارٹ کے اور ہنڈرڈ وارٹ کے اور ان کو ہم نے سریز میں لگایا اور پھر پیرلل میں لگایا تو کیا ہوگا یاد رکھیں یہ دو فیکٹس یاد رکھیں سریز کے اندر برائٹنیس اور ریٹڈ پاور کا انورس ریلیشن ہے اور پیرلل کے اندر برائٹنیس اور ریٹڈ پاور کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے تو دیفنیٹلی جب ان کو ہم سریز کے اندر لگائیں گے تو جس کی پاور کم ہے اس کی برائٹنیس زیادہ ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹی وارٹ والا برائٹر زیادہ کرے گا اور اس کے بعد جب ہم ان کو پیرلل میں لگائیں گے تو ہنڈرڈ وارٹ والا جس کی ہمارے پاس پاور زیادہ ہے اس کی برائٹنیس بھی زیادہ ہوگی تو ان کے اکورڈنگ اگر آپ دیکھیں گے تو بیٹا آپشن ہمارے پاس ہوگا اب نائنٹین والے موارے کہتا ہے کہ تین بلب ہیں ان کی اس نے پاور دی ہوئی ہے تو تھکیسٹ کون سا ہوگا تھکیسٹ کا مطلب ہے کہ ایریا کس کا زیادہ ہوگا اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ فارمولا یہاں دیدر سے ریزیسٹنس دیکھ لیں اس کا پاور کے ساتھ انورس ریلیشن ہے اور جس کی پاور زیادہ ہوگی یعنی ٹو ہنڈرڈ وارٹ والے کی پاور زیادہ ہے تو اس کی ریزیسٹنس کم ہوگی اور اگر اس کی ریزیسٹنس کم ہے تو اس کا ایریا زیادہ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ریزیسٹنس اور ایریا کا انورس ریلیشن ہے تو یوں 200 وارٹ والا زیادہ thickest filament ہوگا اس کا next والے question میں دیکھیں وہ کہتا ہے two bulbs ہیں اور ان کی rating بھی given ہے اور ratio پوچھ رہا ہے ان کی resistance کی تو resistance power اور voltage کا آپ relation نکال لیں وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں resistance power کے ساتھ inverse relation ہے اور voltage کے ساتھ direct تو اگر میں دو کا comparison کروں تو پہلے کے resistance R1 دوسرے کی R2 اگر ان کو میں divide کرتا ہوں تو یہ format بنے گا اس اوپر والے فارمولا کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ R1 V1 کے directly proportional ہے اور R1 کی جو power P1 وہ denominator میں یعنی inverse relation ہے تو اس کے اندر آپ لوگ simple values plug-in کریں data آپ لوگوں کو given ہے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ratio بنے گی two ratio one جو کہ ہمارے پاس beta option ہے اسی طرح 21 والے میں دیکھیں what is the total current وہ پوچھ رہا ہے circuit کے اندر six operating اس کے اندر 100 وارٹ کے لیمس ہیں اور وہ parallel میں connected ہیں تو آپ لوگوں نے basically current نکالنا P equal to VIA use کریں I کو side پہ کر لیں مگر آپ یاد رہیں کہ جب ہمارے پاس bulb parallel connected ہوں تو ان کی power ہم کیسے نکالتے ہیں چونکہ six operating bulb تھے لیمس تھے 100 وارٹ کے تو آپ لوگ ان تمام کی powers کو add کر دیتے ہیں ہم parallel میں تو چونکہ ان کی same power ہے تعداد سے multiply کر دیں ایک ہی power کو تو وہ 600 بننے کا voltage given ہے تو current ہمارے پاس 5 امپیر آ جائے گا اسی طرح next question میں وہ کہتا ہے ایک بیٹری ہے جس کی internal resistance 5 اوم ہے اور EMF بھی اس کی بتا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک 15 اوم کا resistor لگایا external load اس کے across voltage drop کتنا ہوگا تو voltage drop اومز لا کے تحت V equal to IR مگر آپ لوگوں نے یہاں پہ ہمیں پتا ہے VIR ہوتا ہے تو EMF سے V کو replace کریں اور total resistance ہمارے پاس R plus R یعنی کہ load کی resistance اور internal resistance قسم total resistance تو ادھر سے آپ لوگ I calculate کر لیں اور اس I کو replace کر دیں ادھر آپ terminal voltage یہ جو تھا اب چونکہ current تو same ہی گزرے گا تو اس میں سے اب values plug in کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس voltage drop 30 volt آئے گا next question میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمیں یہ basically KCL میں سے آیا ہوا ہے تو یاد رکھیں کسی بھی junction کے گرد جتنا current کسی junction کی طرف آ رہا ہوگا وہ equal ہوگا جتنا current اس سے away جا رہا ہوگا تو اب basically یہ ہمارے پاس point ہے اس کی طرف current کون سا آ رہا ہے I1 plus I2 اور اس سے away کون سا current جا رہا ہے I3 plus I4 تو جو بھی کسی point کی طرف sum of all the current جو کسی point کی طرف جا رہا ہوگا وہ equal ہوگا sum of all the current جو اس میں سے away جا رہا ہوگا تو یہ equation اگر آپ دیکھیں گے تو C option کو best represent کر رہی ہے I1 I2 اس point کی طرف enter ہو رہا ہے ان کا sum equal ہوگا اس point سے away کون سے current جا رہے ہیں I3 I4 تو basically C option ہے 24 والے question میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the value of current آپ نے I بتانی ہے تو basically یہ بھی KCL سے ہوگا آپ دیکھیں آپ نے اس پورے circuit میں دیکھنا ہے towards اس کی طرف کتنا current جا رہا ہے ایک 15 ampere اور ایک کتنا جا رہا ہے 3 ampere اور internal current نہیں ہم دیکھتے اب آپ دیکھیں circuit سے away کون سا current جا رہا ہے ایک 5 ampere جا رہا ہے اور ایک I I جا رہا ہے تو آپ لوگ کیا کم کریں گے جو اس circuit کے اندر current جا رہا ہے یعنی I1 plus I2 وہ equal ہوگا جو اس سے away جا رہا ہے تو I1 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 15 اور 3 ampere یہ into the circuit current جا رہا ہے اور away کون سے جا رہے تھے 5 ampere اور I تو ان کو add کر کے آپ لوگ I کو calculate کر سکتے ہیں اب last والا question جو کہ بہت زیادہ repeat ہوئے وہ آپ لوگوں کے ساتھ basically یہ diagram نظر آ رہی ہے میں آپ لوگوں کو wheelstone bridge کا ایک shortcut بتاتا ہوں جب بھی opposite arms کی resistance کی product equal ہوگی تو ہم یہ جو middle والا load ہوتا ہے resistance ہوتا ہے اس کو neglect کر دیتے ہیں تو پہلے تو ہم یہ چیک کرتے ہیں opposite arms کی resistance دیکھے اس کی 3 اہم ہے اور اس کی opposite یہ 8 اہم کا ہے نیچے ان کی product اور پھر یہ والا دیکھیں 6 اہم اس کی opposite arm میں 4 اہم تو ان کی product کو اگر ہم چیک کریں گے تو وہ واپس میں equal آئے گی تو اس کا مطلب یہ middle والی 7 اہم کی resistance آپ ignore کر دیں گے جب یہ ignore کریں گے تو 3 اور 4 اہم کی resistance کو دیکھیں یہ series میں ہے کیونکہ ادھر سے تو یہ directly connected ہے مگر ان کے دوسرے and directly connected نہیں درمیان میں یہ resistor آگئے ہیں تو 3 اور 4 series میں ہے اسی طرح اگر آپ 6 اور 8 اہم کو دیکھیں گے تو یہ بھی series میں ہے تو اب ان دونوں کی جو equivalence آئی ہے 3 اور 4 کی 7 اہم اور 6 اور 8 کی 14 اہم یہ اب آپس میں parallel ہیں تو ان کی اوپر آپ parallel جب دو resistor parallel میں ہو تو اوپر ان کی resistance کو multiply کرتے ہیں نیچے add کر دیتے ہیں تو اب نیچے اگر آپ دیکھیں گے 21 7 21 سے cut جائے گا تو 14 by 3 اہم ہمارے پاس اس کا alpha option آئے گا تو یہ بہت زیادہ most repeated میں نے آپ لوگوں کے ساتھ question share کی ہیں current electricity والے chapter میں سے یہ بہت زیادہ important chapter ہے UET کے E-cat کے test کے point of view سے تو بہت زیادہ important ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ